بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز بائی میسیز افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہافا کیچن بائی میسیز افتخار آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ریفریکشنگ اور ہلدی ریسپی ایک جوس ایک ڈرنک کی ریسپی اسے ہم بنائیں گے پومی گرین اور ایپل کے ساتھ انار اور ایپل کا جوس بہت ہی مزیدار بہت ہی ایسان اور ہمیں صحت کے لیے بہت اچھا اور سکن کو بہت ہی جوان کر دے گا یہ اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جوس بنانے کیلئے میرے پاس ایپل ہے آج کل ایپل کا سیزن ہے اور بہت ہی فریش اور اچھے ایپل آرہے ہیں ان کو ویداؤڈ پیل کیے ہی میں نے موٹی ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے اور دو بڑے سائز کے انار میں نے لیے ہیں جتنی مقدار میں آپ جوس بنانا چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ جو ہے فروٹس لیں گے اس طرح سے انار کو فل کر دیجئے اوپر سے کور کریں اور پھر آپ نے مشین کو آن کریں گے تو ایزی لی جوس باہر آ جائے گا اور اسی طرح سے ہم سارے انار فن بائ من ڈال کے سارا جوس نکالیں گے ایپلز کو ایک ایک ٹکڑا ڈال کے ہم نکالتے جائیں گے اور جلدی سے مارا یہ جوس ریڈی ہو جائے گا سردیوں میں کیونکہ پانی کی کوانٹیٹی ہم کم پیتے ہیں اور یہ جوس پینے سے ہمارے سکن جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے ویڈیوز آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا آپ کی سبسکرپشن جو ہے میرے لئے حوصلہ ہے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز لے کر آؤں اور آپ کے تعاون کے بغیر اس کو آگے لے کے جانا میرے لئے بہت مشکل ہے تو جوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا ایک دفعہ ایک بدکار عورت ایک کتے کے پاس سے گزی جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی اس نے اپنے ڈبٹے کی مدد سے جوتے کو کمے میں گرایا اور اڑنی سے اس کو پانی پلایا اور اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین ویوز یہ تھی میری آج کی ریسپی بہت ہی ریفریشنگ جوس اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھے اچھے سے کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بے شکاپی دعاوں میں ہیں thank you for watching my channel have a good day